پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس سے قبل پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جمعے والے دن راول پنڈی کے اندر ایک اہم ترین ملاقات کی نا صرف تصدیق ہوگی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ملاقات جو راول پنڈی میں ہوئی یہ ڈیڑھ گھنٹا جاری رہی اور اس ملاقات کے ہی بعد پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہوا ہفتے کو یعنی کل اور یہ اجلاس تھا ورچول اور اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے راول پنڈی میں ہونے والی اس ملاقات کی روشنی میں ہی پیپلز پارٹی اور اے این پی کے حوالے سے اپنے موقف میں نرمی پیدا کی اور پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں اس بات کا بھی تعین کیا گیا کہ جناب حکومت مخالف تحریک کا ایک مرتبہ پھر نہ صرف آغاز کیا جائے گا بلکہ لانگ مارچ بھی کیا جائے گا اور ممکنہ طور پر لانگ مارچ ہوگا دسمبر میں اور دسمبر میں ہی نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی یعنی اس اجلاس کے اندر بڑے بڑے اہ ہم فیصلے ہو چکے ہیں اور امران مخالف تحریک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب کہ امران مخالف تحریک میں کیا سب آن بورڈ آگے ہیں آن بورڈ کو اگر ہم لفظ آپ کو نہیں پسند آرہا تو میں اس لفظ کو امران خان صاحب کی حکومت کے معروف ترین جملے کے ساتھ بدلنے کے جسارت کرتا ہوں کہ کیا امران مخالف تحریک میں سب سیم پیج پر آگئے ہیں اور اس سیم پیج پر آنے کے نتیجے میں اب آگے کیا ہوگا اور مریم صاحبہ نے جو ایک ٹوٹر کے اوپر ایک جو پیغام دیا اور اس پیغام کے ذریعے انہوں نے عوام سے براہراس انٹریکٹ کر کے حکومت مخالف تحریک پر ان کی رائے مانگی یعنی مریم صاحبہ نے ایک عوامی رفرینڈم آہ شروع کیا ہے اس کے کیا نتائی نکلیں گے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یعنی بہت امپورٹنٹ آہ یہ ٹاپک ہے خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے اس کے پچھ اہم نقاض ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت کی طرف سے جو ریٹریٹ کا سلسلہ جاری ہے اس کے اوپر اور یہ معاملہ ہے ٹیل پی کا جہاں پر حکومت نے وسیطر قومی مفاد یعنی وسیطر قومی مفاد یہ لکھا ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن میں جو وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا کہ طریقہ لبیک پاکستان کو کج سے جو ہے وہ کال ادم کا سٹیٹس وہ واپس لے کے طریقہ لبیک پاکستان کو بحال کر دیا گیا اور وفاقی کا بینہ نے ایک سرکولیشن سمری کے ذری یہ پنجاب گورنمنٹ کی اس درخواست کو منظور کر لیا ہے جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ جناب پنجاب کا بینہ نے یہ منظوری دے دی ہے کہ اب طریقہ لبیک پاکستان کال ادم تنظیم نہیں ہوگی اور اس کو معمولی کے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی ہوگی پنجاب کا بینہ نے چار نومبر کو سمری منظور کی تھی اور ٹیل پی کی بحالی کے لیے سفارش بھی دیتی وفاقی کا بینہ کو وفاقی کا بینہ سے پہلے یہ آئی تھی وزارت داخلہ میں وزارت د ذریعے اپنی جو وفاقی کا بینہ ہے اس سے بھی اب یہ لیلی ہے منظوری اور اس کے بارے میں آئیے اب وفاقی کا بینہ اور فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو تنظیم ہے تحریک لبیک پاکستان اس کی طرف سے ایک تحریری یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے اور ماضی میں اپنے کیے گئے اقدامات پر معذرت بھی کی ہے انہوں نے اور تنظیم نے یہ کہا ہے کہ وہ آئندہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے یہ انہوں نے تحریری زمانت دی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب اب تک ٹی ایل پی کے دو ہزار سے زائد کار کنان کو رہا کر دیا گیا ہے بتیس کے قریب کیسز کے اندر ان کی جو زمانتیں ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں اور جو اب واحد چیز باقی رہ چکی ہے اس میں وہ رہ چکی ہے جو ہے ان کے سربراہ تحریک لبیک پاکستان کے جو سربراہ ہیں حافظ ساد رجلی صاحب ان کی رہائی اور اس کے لیے بھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اس کو واپس لے لیا جائے گا اور اس کے حوالے سے جو اپیل سپری ٹیم کورٹ میں دی گئی تھی اس کو بھی واپس لے لیا جائے گا لہٰذا اب رابی چین ہی چین لکھے گا مستقبل میں اگر طریقے لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آتی ہے تو یقینی طور پر اس کے کچھ اچھے ہی نظر آئیں گے اثرات لیکن یہ حکومت کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے کیونکہ ان کے کہنے کا اور ان کے عمل کرنے کا دونوں معاملات کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے ایک دن وہ طریقے لبیک کو بھ پس لے لیتے ہیں یہ ایک عجیب سا رویہ ہے یہ جی عجیب سی صورتحال ہے عجیب سے یوٹن ہے جو ہمیں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں خیر بات کرتے ہیں اپنے اصل موضوع کے اوپر اصل موضوع پر بات کرنے جو ہے وہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ اس کا اب دار و مدار ہے ہمارے تمام کے تمام پولیٹیکل سینیریو کے اوپر اور کل کا یہ جو اجلاس ہوا ورچول اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا اس اجلاس کے اندر تین چار اہم معاملات تھے جو زیرے گوھر آئے اور خاص طور پر حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے بات چیت ہوئی پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو واپسی ہے پی ڈی ایم اس کو کس وقت پہ کیا جائے گا کس طرح کیا جائے گا اس کے پونز این کونز کیا ہوں گے اس کیو پر بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے اپنی بطن واپسی کے حوالے سے اشارہ بھی دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ دسمبر کے اندر جو محول ہوگا وہ جو ل لانگ مارچ ہے کرنے کے لیے بہت آئیڈیل محول ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے دوران میں بھی آپ کے شانہ بشانہ اس لانگ مارچ میں شریک ہوں یعنی نواز شریف صاحب نے دبے لفظوں میں اس بات کا اظہار کر دیا ہے عملی طور پر کہ وہ جیسے ہی پی ڈی ایم اپنی مومنٹ بڑھائے گی لانگ مارچ کی طرف آگے بڑھنا شروع ہوگی اور اس کے لیے جو انہوں نے مہنگائی مارچز کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ لوگوں کو موبیلائز کرنے کے ل تیرہ نومبر کو کوئیٹا سترہ نومبر کو کراچی اور بیس نومبر کو پشاور میں جلسہ رکھنے کا اعلان کیا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پر بیس نومبر والا جلسہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جلسہ اس موقع پہ کیا جائے گا جب جنرل فیض حمید صاحب اپنا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کا عوضہ چھوڑ کر بیس نومبر کو بطور کور کمانڈر پشاور اپنے عوضے کا چارج لیں گے اور بیس نومبر کو جو ہی نئے ڈی جی آئی ایس ہے لیفٹنر جنرل ندیم احمد انجم صاحب اپنے عوضے کا چارج سنبھائی لیں گے تو یہ جو کڑیاں ہیں یہ اگر اس حوالے سے جوڑی جائیں تو ایک دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے خیر یہ جو اجلاس ہے پی ڈی ایم کا اس سے پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل رحمان صاحب کی جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ بھی ہیں اور یہ ملاقات ہوتی ہے راولپنڈی میں اور راولپنڈ پاکستان کی ایک اہم ترین مقتدر ترین شخصیت کے ساتھ اور اس ملاقات کا جو دورانیاں ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے کا ہے اس ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات کے اندر دونوں جو شخصیات ہیں یہ یقینی تو پہلے کہ انہوں نے موسم کے حال پر تو گفتگو نہیں کرنی بامی دلچسپی کے امور جو عموماً لکھا جاتا ہے ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر جب یہ ہم کو اسی پرسلیز دیکھتے ہیں تو ہم پہ آتا ہے کہ وزیرہ خارجہ شاہ محمود قریشی نے فلانے مولک وزیرہ خارجہ کے ساتھ بامی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی لہذا یہ اس تناظر میں ملاقات نہیں تھی جہاں پہ بامی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہو یہ ملاقات اہم قومی نوعیت کی تھی اور دو تین اس کے اہم ایسپیکٹ تھے ایک ایسپیکٹ جو بہت زیادہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ٹی ٹی پی پاکستان اور ٹی ٹی پی پاکستان چونکہ بنیادی طور پر آپریٹیو رہی ہے ہمارا جو قبائلی علاقہ ج ہے وہاں پر اور وہاں پہ ان کی موجودگی کی سگنفیکنس ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا بھی چونکہ ان ایریاز کے اندر بہت زیادہ رسول الرسوخ ہے لہذا اس سارے صورتحال سے مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لینا ضرور تھا کیونکہ کل ڈان کے اندر ایک خبر اس حوالے سے شائع ہوئی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ حکومت پاکستان کے جو خفیہ مذاکرات تھے ان کے اندر کچھ پیشرفت بھی ہوئی اور اس جو مذاکرات تھے اس کے نتیجے میں ٹ طالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے کہ ان کے جو کارکنان یا ان کے جو جو بھی افراد آپ جو بھی کہہ دیں وہ اس وقت جو پاکستانی جیلوں میں قید ہیں ان کو رہا کیا جائے اور حکومت کی طرف سے اس معاملے پر بھی کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے لہذا یہ وہ سنیریو تھا جہاں پر مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لینا بہت زیادہ ضرور تھا کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ کا اس وقت حصہ نہیں ہے ان کی جماعت ضرور ہے ان کے سب زیادے ضرور ہیں لیکن وہ خود اس کا حصہ نہیں ہے اب چونکہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے والا ہے جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اور وہاں پر جو آرمی جیف ہیں جنرل کمر جوید باجوا صاحب جو ڈی جی آئیس ہیں لیفٹین جنرل فیض حمیز صاحب انہوں نے بھی آرہ کینے پارلیمنٹ کو اس کی بریفنگ دینی ہے لہذا اس بات کو اس بات کی ضرورت سمجھی گئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس معاملے پر لوپ میں لیا جائے ان کو بھی اعتماد میں ل لیا جائے اور ان کو ساری صورتحال سے اگاہ کیا جائے اس کے ساتھ اس ملاقات کے اندر یہ بات اطلاعات بھی ہیں کہ یہ جو حکومت مخالف تحریک ہے امران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے دی جی آئیس آئی کا معاملہ اس قسم کے دیگر معاملات پر بھی یقینی طور پر غور ہوا اور اسی اجلاس کے بعد یعنی اس ملاقات سے ویری نیکچ ڈے ہوتا ہے پی ڈی ایم کا اچانک سربراہ اجلاس کیونکہ اس سے پہلے گیارہ نومبر کی ڈیٹ دی جاتی تھی کہ گیارہ نومبر کو سربراہ اجلاس ہوگا لیکن اس ملاقات کے نتیجے میں یہ جو سربراہ اجلاس ہے اس کو فوری طور پر بلایا گیا اور اسی ملاقات کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی اور اے این پی کی واپسی کے حوالے سے کچھ سوفٹ کورنر بھی دکھایا اور انہوں نے کہا کہ ان سے ہم رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر لانگ مارچ کرنے کی نوبت آتی ہے حتمی ڈیڈ لائن حکومت کو دینے کے بعد تو پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اس میں خوشامدید بھی کہا جائے گا اسی اجلاس میں شباز شریف صاحب نے بھی جو اپنے رابطے ہیں کچھ کسی حد تک ان کی تفصیل بھی بتائی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری پیپلز پارٹی اور اے این پی والوں کے ساتھ خفی تفصیل سے گفتگو بھی ہوئی ہے اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ پس پردہ یعنی ٹریک ٹو رابطوں کے ذریعے ہی یہ جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑی ہیں کچھ میٹیریلائز ہونے کے قریب ہیں لہٰذا اگر ہم نے حکومت مخالف تحریک چلانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سن سے پیپلز پارٹی اور کے پی سے اے این پی کو بھی اپنے ساتھ لوب میں لیں تاکہ ہمارے لانگ مارچ کے اندر وہ جو حیضہ تھوڑی طاقت آئے اور قومی یکجہتی کا ایک نمونہ سامنے آئے اور اس پر نواز شریف صاحب نے بھی امادگی بھی ظاہر کیا اور ان کو اس حوالے سے گو ہیڈ بھی دیا ہے اب یہ جو اجلاس تھا اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ تھا کہ یہ اس اجلاس کی تفصیلات ج آنے کے لیے حکومت بہت زیادہ اس کے اندر کیریوسٹی تھی وہ تجسس ان میں موجود تھا کیونکہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ ملاقاتیں مومن چھپا نہیں کرتی اور یہ ملاقاتوں کی کچھ جو سنگن ہے جب آ جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ہونے والی جو پلٹیکل پیش رفت ہے اس کے اوپر نظر رکھنا حکومت وقت کی مجبوری بن جاتی ہے اور اسی مجبوری کے تحت یہ جو اس اجلاس کے جو منٹس ہیں یہ اس کے اندر ہونے والی جو گفتگو ہے حکومت نے اپنے ذرائع کے ذ جو ان کے پاس موجود ہیں مختلف ادارے ابھی بھی ان کے اندر ہیں تو اس کے ذریعے انہوں نے اس کے حوالے سے یہ جو معلومات ہیں یہاں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی اور جو ان کا پریشانی تھی وہ اس حوالے سے خاصی دینی تھی اب جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کا ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہونا کیونکہ نواز شریف صاحب کی وہ میڈیا ٹاک جس کا کل میں نے آپ کے ساتھ اپنے وی لاغ کے اندر ذکر کیا تھا اس کے اندر نواز شریف صاحب نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ عوام جب باہر نکلیں گی تو مریم نواز اور شباز شریف دونوں ان کے شانہ بشانہ ہوں گے اور میں نے اس کا اس کو انٹرپرٹ اس طرح سے کیا تھا کہ یہ جو احتجاجی سیاست ہے اس کو لیڈ کریں گی مریم نواز صاحبہ اور جو انتخابی سیاست ہے اس کو لیڈ کریں گے شباز شریف صاحب اور اب اس کی کچھ اس طرح سے بھی کچھ تصدیق سامنے آ رہی ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جلسے جلوس ہوں ہوں گے ریلیاں ہوں گی لانگ مارچ ہوں گے وہاں پہ شباز شریف صاحب بھی یقینی طور پر موجود ہوں گے لیکن ان کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی موجود ہوں گی اور مریم صاحبہ اس حوالے سے زیادہ ایکٹو رول پلے کریں گی اور اس کا ایک ثبوت ہے ان کا جو یہ ایک ٹویٹ جو اس وقت آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس ٹویٹ کے اندر مریم صاحبہ نے عوام سے سوال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون عوام کے احساس ساتھ کی ترجمانی اور تکالیف کا مداوہ کرنا چاہتی ہے دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے آپ کی آواز بننا چاہتی ہے آپ کے خیال میں اس سلسلے میں ہمارا سب سے موثر انتخائی قدم کیا ہونا چاہیے یعنی مریم صاحبہ نے بنیادی طور پر ایک عوامی رفرینڈم کی بنیاد رکھی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس رفرینڈم کے ذریعے ان تک جو رائے پہنچے اسی رائے کے اوپر جو مسلم لیگ نون ہے وہ اپنا نیریٹیو بلڈ کر اور یہ دیکھے کہ ہمیں ہماری جو پولیسی ہے وہ کس حد تک آگے جانے چاہیے کیونکہ مریم صاحبہ کی چونکہ عوام کے ساتھ انٹریکشن بھی زیادہ ہے عوام کے ساتھ ان کا جو جیلن ہونے کی کپیسٹی ہے وہ بھی زیادہ ہے وہ پلز آف دی پیپل خاص طور پر جلسے جلوسوں کے اندر لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے موبلائز کرتی ہیں لہٰذا وہ یہ چاہتی ہیں کہ جب وہ احتجاجی تحریک کے لیے باہر نکلیں تو کم از کم ان کے پاس لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک موجود ہو کہ لوگ اس صورتحال سے عمران خان صاحب کی گمیٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے کس ایکسٹینٹ تک جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی پولیٹکس کو اس لیول پر لے کے جائیں جہاں پر جا کے وہ ہٹنگ کریں اس طریقے سے کہ عوام کی جذبات کی حقیقی معنو میں ترجمانی ہو سکے اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر انہوں نے نواز جو ہے وزیراعظم عمران خان ان پر تنقید کی اور ان سے کہا کہ ذرا پوچھو لوگوں سے کہ وہ دوزار سترہ والا نواز شریف کا پاکستان چاہتے ہیں یا تمہارا غربت مہنگائی بیروزگاری بدمنی دہشت گردی اور فاقہ کشی والا پاکستان ناہل حکمران کا مسلط کردہ مہنگائی کا شدید عذاب ہے فاقہ کشی سے تنگ آئے لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں ہر شعبے میں خطے کا سب سے پسمندہ ملک بنا دینے کے بعد بھی جھوٹ کا کاروبار جاری ہے جب حکمران کا دل عوام کی ہمدردی اور آنکھ حیاء سے آری ہو جائے تو یہی ڈھٹائی دیکھنے کو ملتی ہے یع نہیں مریم صاحبہ نے جو اسی اپنا جو رویہ ہے ان کا جس سے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ماسز ان کی طرف رجوع کرتی ہیں انہوں نے اسی پچ کے اوپر اسی جگہ پر جا کے بول کی ہے جہاں پر لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ڈیولپ ہوگا اور اسی لیے انہوں نے اپنے اس مومنٹم کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں سے رفرینڈم کے اندر جو رائے مانگی ہے وہ اس کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پیش روز بھی پلٹ شباز شریف صاحب نے ایک جانب تو پیپلز پارٹی اور این پی کے ساتھ بھی رابطے کی ہیں اور دوسری جانب انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اور پختونخاہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچھا گزئی سے بھی رابطے کی ہیں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس کی حکمت عملی نیب تنمیمی آرڈیننس کے حوالے سے مشاورت بھی کی ہے اور دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے ان کو یقین دہانی کر رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو متحدہ اپوزی ہے اس کے مطابق ہی عمل کریں گے اور ایک ہی سمت میں آگے بڑھیں گے پیش رفت ہو رہی ہے اور اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو سیم پیج ایک وقت میں ایک طرف تھا وہ سیم پیج اب دوسری طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں گھنٹا ہے اور بڑے زور زور سے بج رہا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے اب یہ جو وقت ہے اس کو بچا گے رکھے نا ان کے لیے مشکل ہوتا چل جائے کیونکہ یہ اگر ممنٹم آگے بڑھتا ہے دسمبر کے اندر فیصلہ کن مومنٹ کا آغاز ہوتا ہے لانگ مارچ ہوتا ہے تو پھر جنوری سے لے کر آگے تک کے جو صورتحال ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ خوشائند نہیں ہوگی اور ہر پل ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اپنے لیے کون سا لائے میں اختیار کرتی ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ